موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام محافظ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان اظہار خان نیازی آج بات ہوگی قانون کی ٹریفک کی روڈ سیفٹی کی ڈسیپلن کی ویسے تو ہم جب بھی کوئی غیر قانونی ٹریفک رولز وائلیشن کرتے ہیں تو ہم پھر توقع یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریلیف دے دیا جائے یا قانون ہمیں ریلیف دے دے تو یہ ریلیف جو ہے یہ قانون نہیں دے سکتا کیونکہ قانون جو ہے وہ سزا کے لیے بنایا جاتا ہے انصاف کے لیے بنایا جاتا ہے اور آپ سب سے جو بری بات ہمارے معاشرے میں یہ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے غیر قانونی کام کرتے ہیں اس کا بظاہر تو بیٹا جوان ہو چکا ہے لیکن اس کی عمر اٹھارہ سال نہیں ہوئی تو وہ گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے موٹسائیکل چلانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کو گھر والے اس غیر قانونی اقدام پر اس قانون شکنی پر بجائے اس کو منع کریں بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے جو بعد میں کسی بھی ایکسیڈنٹ یا کسی اور غیر قانونی اقدام کی وجہ سے قابلے گرفت ہو جاتی ہے تو پھر وہی گھر والوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو معصوم ہے اس لیے کوئی بھی غیر قانونی دانستہ طور پر اگر کوئی بھی کروائے گا جیسے میں یا کوئی بھی اپنے بچے کو نابالگی میں ہی گاڑی یا بائیک دے گا تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائزڈ کرائم ہی ہوگا کہ جانتے بوجھتے ہوئے ہم کوئی جرم کریں تو پھر قانون سے ریلیف کی توقع کیسی آج ہم آپ کو اسلامبار ٹرافک پولیس کے ایس ایس پی ملک مطلوب سے ملوائیں گے اور دیگر دوسرے جو ان کے سیکشنز ہیں ون ونڈو اے آر ڈی ٹونٹی فور سیون اور ان پہ آج بات ہوگی پروڈرام محافظ میں آئیے چلتے ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ون ونڈو اس سیٹ اپ پہ جہاں سے تمام قسم کے مراحل سے گزر کے جو ہے وہ لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے آئی ٹی پی کا تو میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی ٹرافک اسلامباد ملک مطلوب صاحب ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں جی ملک صاحب جی بسم اللہ جی موسٹ ویلکم سب سے پہلے نیس سب جو لوگ باہر سے تھری لیڈ سکورٹی بوڈی سرچ چیک اپ کروانے کے بعد یہاں سے انٹری لیتے ہیں انٹری لینے کے بعد ڈائریکٹلی یہاں تشیف لائیں ہر بندہ ہر اپلیکنٹ آکے دیکھتا ہے جس کیٹگری کا اس کو لائسنس چاہیے وہ ساری کی ساری یہاں پہ لکھی ہیں فارزیمپل پہلے ہے لیرنر ڈرائیونگ لائسنس رینیور یا ڈپلیکیٹ کنوریجن فرام ادر ڈیسکس سسپینڈ لائسنسز تو ریسٹور فریش ڈرائیونگ لائسنس اینڈوزمنٹ اوبلیج پبلک سرپس ویکلس ڈرائیونگ لائسنسز یعنی جو کٹگری بھی لائسنس کی اس کو ریکوائیڈ ہے اس کے اوپر آکے وہ انگوٹھا پریس کرے گا ساتھ ہی اس کو جناب ٹوکن جنریٹ ہو گیا جیسے ٹوکن جنریٹ ہوا بڑے بائزت طریقے کے ساتھ ہم لوگوں کو یہاں ورن ویڈو حال میں بٹھاتے ہیں جیسے ہی وان ویڈو حال کے اندر ہر آدمی انڈر ہوا بائزت طریقے کے ساتھ ائر کنڈیشن ماحول ہے یہاں پہ لائس لگیمی ہیں وائفے لگاوا ہے سکرینیں لگیمی ہیں ہر بندہ آ کے بائزت طریقے کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرتا ہے سامنے دیکھئے ہمارے جو جتنے کاؤنٹر ہیں ہر کاؤنٹر کے متعلق سامنے جو سکرین لگی ہوئی ہے وہ QMS جو ہے وہ اس کو باقاعدہ انونس کرتی ہے جیسے انونس ہوتا ہے جو کاؤنٹر ہمارا QMATIC سسٹم جو ہے وہ انونس کرے گا وہ اپلیکنٹ آپ کے سامنے ابھی یہ تشریف رمائے ہیں لوگ یہ کچھ بیٹھے ہیں لوگ ان سے آپ پوچھ لیں کہہ ہی ایک مننٹ پچیس سیکنڈ سے بڑھ کے کسی بھی اپلیکنٹ کو ایک سیکنڈ اوپر ٹائم نہیں لگتا یعنی کہاں چار سے پانچ گھنٹے ایک اپلیکنٹ کو فائلیں مکمل کرنے میں لیسنس کا جو سسٹم تھا سارا ڈیوز جمع کراؤ ٹوکن لو یہ کرو اس کی بجائے ابھی یہ وان وینڈو جو ہے ایک کاؤنٹر کے اوپر بیٹھ کے تمام کام ایک ہی کاؤنٹر کے اوپر ایک منن پچیس سیکنڈ میں مکمل ہو جاتے ہیں اور مزید کی بات اس سسٹم کی سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے جو بیوٹی ہے وہ کیا ہے کہ سارے سسٹم میں اپلیکنٹ اور ہمارا جو آپریٹر ہے ان کے درمیان بارڈی ٹچ نہیں ہے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کہ ایک اپلیکنٹ کا ہاتھ یا میرے آپریٹر کا ہاتھ اپلیکنٹ کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرے گا تمام اندر دیکھ لیں شیشہ لگا ہے سکرین لگی ہوئی ہے ٹری لگی ہوئی ہے اور جتنا پراسس ہو رہا ہے یہ والے اپلیکنٹ جتنا اپنا پراسس کروا رہے ہیں سامنے اس سکرین کے اوپر اس کو نظر آ رہے ہیں اور جو ہمارے اپریٹر ہیں اس سکرین کے اوپر اس کو نظر آ رہے ہیں ڈبل سکرین ہے کسی قسم کا اس میں ایمبیگریٹی کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی کوئی سیکرٹ ہے کوئی چیز ایک اور ایچ اور ایوری ٹھیک ہے توٹلی کنسپکویس کلیر شفاو تاکہ اس میں کسی کس میں کوئی ابہام کریئیٹ نہ ہو اچھا یہاں پہ ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے جو کسی نہ کسی اعتبار سے انفٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر اس چیز پہ اسرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فٹ تھے لیکن ہمیں انفٹ کر دیا گیا تو یہ ایک ایسا بلیم ہے جو بندہ اپنے مفاد کے لیے ایک آئی ٹی پہ لگانا میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک ہے کیا کہتے ہیں آپ کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیلی آپ اٹھارہ سو سے دو ہزار لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ منٹلی طور پہ بھی بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور ٹائرڈ ہو جاتا ہے کیونکہ دو ہزار بندوں کو زیرو سے لے کر ہنڈرڈ تک کی بات بھی بتانا سمجھانا بھی اور پھر اسے ڈیلیور بھی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو نیسا مزید کی بات میں آپ کو بتا ہوں واقعی آپ نے جو فرمایا یہ سو فیصد حقیقت ہے کہ ٹیسٹ میں فیل ہونے کے باوجود کوئی بندہ کوئی اپلیکنٹ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میری گلتی ہے یا میرا نولیج کم ہے اس وجہ سے میں فیل ہو گیا ہر بندہ جو کیونکہ میں اپلینٹ آتھارٹی ان بچوں کے بعد میں ہی ہوں میرے پاس جو آتے ہیں وہ آ کرتے ہیں جی مجھے انہوں نے فیل کر دیا حالانکہ میں جب جا کے انکرونٹ دیکھتا ہوں یا کسی کی کون گر جاتی ہے یا کسی کو سائن سیگنل نہیں آتے تو پھر وہ فیل ہوتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان کو ری ٹیسٹ میں اپنے سائنوں سے ری ٹیسٹ کر کے ان کو دوبارہ چانس دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی سیٹسفیکشن کر لیں اگر آپ کوالیفہ کر جاتے ہیں then we are here to deliver you the license اچھا ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ یہ چونکہ last time ہے تو اتنا رش نہیں ہے اور صبح کے ٹائم یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری باری ہی نہ آئے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ بھی ایک ڈیجیٹلائز سسٹم ہو چکا ہے اور اسلامباد ٹریفک پولیس نے اپنے سسٹم کو اس طرح سے اپ گریڈ کیا ہے کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو کسی foreign country کا شائبہ لگتا ہے اور جب آپ باہر building کو دیکھتے ہیں تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی کھڑے ہیں اور ابھی تک ہماری building نہیں بن سکی میں محافظ پروگرام کے توسط سے حکومت وقت سے بھی اپیل کروں گا کہ اسلامباد ٹریفک پولیس جو اس وقت عالمی میار پر پورا اترتے ہوئے لوگوں کو انٹرنیشنل لیول کا لائسنس ڈیلیور کر رہی ہے جلد از جل حکومت وقت اپنے تمام بجٹس میں سے ان کے لیے ایک سپیشل بجٹ organize کرے اور ان کو جلد از جل building بنا کے دے تاکہ یہاں پہ آنے والے جو foreigners ہیں اور جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ آپ appreciate کریں کہ ہماری جس طرح کی services ہیں اسی طرح کی ہماری building بھی ہونا ضروری ہے ناظرین ابھی آپ نے جو حال دیکھا یہ بھی اس وقت پاکستان میں ون ونڈو کا سب سے بڑا سیٹ اپ ہے جہاں پہ لوگوں کو بغیر کسی تکلیف کسی مشکلات کے اپنا لائسنس وہ حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اے آر ڈی کا ایک project ہے جو سس پی اسلامباد ملک مطلوب صاحب نے ڈیزائن کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے topر project ہے automatic renewal of driving license یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اور اب یہ اسلامباد traffic police کے سر پہ یہ سہرہ جائے گا کہ وہ اسے چلائے گی اس system کو اور لوگوں کو جو ہے وہ automatic جو renewal ہے ان کی وہ جیسے ہی ان کا card expire ہوگا اور renewal ہوتا رہے گا اور اس سے آگے کی ایک اور achievement جو پورے پاکستان میں میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھی تھی آج یہاں دیکھ رہا ہوں ان قریب اس کو بھی جو ہے operational کر دیا جائے گا یہ جی 24 7 driving license renewal جو ہے یہ center ایک بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے پوچھتے ہیں ssp traffic اسلامباد ملک مطلوب صاحب سے جی ملک صاحب کیا کہتے ہیں آپ 24 7 ون ونو حال تو آپ نے اندر گم بھر کے دیکھ لیا اسی ون ونو حال کی اگلی جو کڑیاں ہیں اس میں automatic renewal of the driving licenses online renewal of the driving licenses اور یہ والا سسٹم جو ابھی آپ کے سامنے ہے this is called 24 7 renewal of the driving licenses what do we mean by that مطلب اور مقصد مارا کیا ہے اسلامباد میں آپ کے سامنے بلکہ آپ مجھ سے بھی زیادہ سمجھ دا رہے ہیں سلامات کو جانتے ہیں کہ 95 to 96 percent لوگ وہ ہیں جو local نہیں ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں اور باہر سے آئے ہوئے کوئی منسٹریز میں کام کر رہے ہیں کوئی مختلف اسیبلشمنٹ میں کام کر رہے ہیں کوئی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں چاہے ان کی private organizations ہیں مگر ہیں وہ کام کے پابند time کے پابند ان لوگوں کو facilitate کرنے کے لیے کہ یار ہر ایک آدمی کے پاس صبح و نومے سے لے کے تین بے تک ہمارے آفس مینے کا time نہیں ہوتا یہ ایک ایسی چیز تھی جو میرے ذہن میں تھی کہ یار public کو اس طرح facilitate کیا جائے کہ کوئی time constraints نہ ہون کے اوپر کہ ہم نے نوم بے سے لے کے تین بے تک ہی lessons renew ہو سکتا ہے اس کے بعد نہیں ہو سکتا 24 بے سیمن کا مقصد مرا کیا ہے کہ یہ paperless system کے ذریعے ہم نے اس کو innovate کیا اور کوئی بھی applicant جس نے lessons renew کروانا ہے رات دو بجے بھی آجائے سیٹرڈے سنڈے کو بھی آجائے کوئی چھوٹی نہیں ہے directly آئیں رات دو بجے بھی آئیں آ کے اپنا پرانا lessons یہاں جمع کرویں نیا lessons لے کے چلے جائیں کوئی time کی پبندی نہیں ہے 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن یہ service آم رہے گی انشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا کہ جو سہولیات اسلامباد model traffic police اس وقت اپنے شہریوں کو فرام کر رہی ہے وہ پاکستان کے کسی دوسرے district یا دوسرے province دوسرے صوبے میں معیہ نہیں کی جا رہی اور یہ نہ صرف corruption free force ہے بلکہ اس نے اسلامباد کے شہریوں کو نہ صرف traffic rules سے مکمل آگاہی فرام کر دی ہے بلکہ آنے والے دنوں میں بھی ان کا جو شروع سے ایک ورکشاپ کا set up ہے جو traffic education پہ ہوتی ہے وہ بھی یہ جاری رکھے ہوئے موسیقی 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 موسیقی